آئے بی ایف نے یہ گلت کیا کہاں کہاں مجھے لگتا ہے یہ میری اوپینین میں کون کون سے سٹیپ آئے بی ایف نے اٹھائے جو کی اسٹوڈنٹس کے لیے بینکرز کے لیے صحیح نہیں تھے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس پورے ویڈیو میں اس انلیسس کی اور ہیلو دوستو سبی کو میرا نمسکار جیسا کی آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ آئے بی ایف نے گلت کیا دو چین چیزیں ایسی ہیں میری نیر میں جو آئے بی ایف نے گلت کری سب سے پہلی بات جتنے سی آئے بی کے سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ای بی ایم کا پیپر دیا وہ لازٹ ٹائم تک یہ سوچتے رہے کہ ساید یہ پیپر کینسل یا پوسٹ پونڈ ہو جائے گا اور اس سے کیا ہوا تھوڑا سا ہاف ہرٹڈ ہو گئے اور میں دیکھ رہا ہوں جیسا انلیسس میں سکور آ رہا ہے پیپر تو موڈریٹ تھا بہت ٹف پیپر نہیں تھا لیکن ایک ایک دو دو مارکس جس کے رہے گئے اس کا ریجن یہی ہے کہ آئے بی ایف نے لاز ٹائم تک کچھ ایسا ماحول بنا کے رکھا کہ سٹوڈنٹ نے سوچا جیسے جی آئے بی کے ون بائی ون تینوں پیپر انہوں نے کینسل کرے اور پوسٹ پونڈ کرے اسی طرح سے ساید سی آئے بی کا بھی کریں گے دوسری بات جی آئے بی کا جب ان کو پیپر سیڈیول کرنا تھا تو اس کو تھرٹین میں کیوں سیڈیول کیا اس کے دو تین ریجن جو میرے حساب سے گلت ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی فائیو سٹیٹس ہیں انڈیا میں جہاں الیکسنس ہو رہے ہیں آد کب انہوں نے ایگزام سیڈیول کیا ہے جی آئے بی کا کیا آئے بی آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس بار اور آلویج بینک والوں کی بھی ڈوٹی لگتی ہے اور لگی ہوئی ہے تو اگر بینک والوں کی ڈوٹی لگی ہوئی ہے اور بہت سے اسٹیٹ میں فورٹین کو بھی الیکشن ہے تو کیسے یہ پوسیبل ہے کہ وہ تھرٹین کو ایگزام دے گا اور فورٹین کو الیکشن میں کبھی پوسیبل نہیں ہے تو یہ آئے بی آپ کو سوچنا چاہیے تھا میرا یہاں بلکل من یہ نہیں ہے کہ ایگزام آگے پوسٹ پونڈ ہو ل لیکن جو لوگ ایگزام میں اپیر ہونے والے تھے اور ان کی ڈیوٹی ایگزام میں لگ گئی تو ان کے لیے آئے بی اپ نے پہلے سے کیوں نہیں ڈکلیوریسن دے رکھا ہے کہ جن کی ڈیوٹی ایگزام میں اس میں لگے گی الیکشن میں ان کے لیے وہ الگ سے پرویجن نیکس منت میں دے دیں گے دوسری بات بہت سے لوگ کورونا انفیکٹیٹ تھے سسپیکٹیٹ تھے وہ لوگ سی آئے بی کا آج ایگزام دینے گئے کیوں کیونکہ اس نے کوئی بھی گائیڈ لائنز ایسی جاری نہیں کی ہے کہ اگر کوئی کورونا انفیکٹیٹ ہے یا سسپیکٹیٹ ہے تو ان کے لیے اگر اس نے اپنے جانچ کرا لی ہے اس کی ریپورٹ آنی باقی اگر وہ پوجیٹیو پائے جاتے ہیں تو ان کو الگ سے چانس ملے گا لاس ٹائم بھی دیا تھا چانس تو اس کا پری ایناؤنسمنٹ کیوں نہیں کیا اب اس میں کیا ہوا جب لوگوں کو لگنے لگا پتہ نہیں ہمیں موقع ملے گا نہیں میرے بہت ساری قوری آئی تو اس میں یہی لگا ان کو اور وہ چھپا کر کے کیسے بھی اگر ان کی پرپیشن ت تھی تو کہاں پہنچے وہ اپنا اگزام دینے پہنچے تو اس میں جو ہے کورونا بڑھانے کے چانس سے تیسری بات جب بینکر کی ڈیوٹی کورونا کال میں لگ رہی تھی اور نورمل ڈیوٹی وہ بینک جا رہے تھے تو اگزام دینے میں کیا پرولم ہے آئے بھی اپنے گورنمنٹ آف ہنڈیا کو یہ وسواس میں نہیں لیا کہ جب ہمارے بینکر ڈیوٹی جا رہے ہیں کورونا میں بھی تو اگزام دینے میں کیا ہے اور اس دوران ایس بی آئی کے اگزام ہو رہے ہیں آئی بی سبی ایس نے اس میں بلکل بھی اپنی کوئی رائے یا کوئی پریاس نہیں کیا اب ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ایک سب سے پہلے جو ڈیلمما ہوتا ہے کہ مینز اگزام ہوگا یا نہیں ہوگا اب اس میں اس ٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے ہاپ ہٹڈ ہو جاتا ہے اور ہاپ ہٹڈ ہونے سے اس کا جو اگزام میں جو اپیرنس کے بعد جو پرپورمنس ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہتی یہ میری گارنٹی ہے اور یہ آپ بھی اس بات کو مانتے ہوں گے جب بلکل شور نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا � مارچ میں یا ان کو بلکل کلیر کٹ ایک آپشن دے جن کی ڈوٹی الیکشن میں لگی ہے یا جو کورونا سسپیکٹڈ ہیں یا کورونا کی ان کی پوزیٹیو ریپورٹ ہیں ان کے لیے ایک چانس اور دیا جائے گا اور الیکشن میں ڈوٹی کے لیے بھی ایک بات ہے ایسا نہیں کہ جس دن سنڈے ہے اس دن اگزام نہیں ہے تو الیکشن کی ڈوٹی نہیں ایک آتھ دن آگے پیچھے بھی ہے کیونکہ الیکشن کی ڈوٹی آپ لوگ miss نہیں کر سکتے اور اگر آپ کا 300 کلومیٹر 200 کلومی سنٹر ہے تو الیکشن کی ڈوٹی کے بعد ایکزام دینا ویسے ہی پوسیبل نہیں ہے اور اگر آپ کی ڈوٹی ووٹنگ میں لگی ہوئی ہے تو ووٹنگ کا مطلب ہے آپ کو تین دن چاہیے وہاں پر تین دن کے آگے پیچھے کوئی ایکزام ہے تو وہ کیسے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک بات اور ہے کہ جتنے یوٹیوبر فری میں آپ کو پڑھا رہے تھے ان کے لیے ایک ڈیلمما کر دیا ریٹیل کا پیپر تھرڈ جو ریٹیل کا پیپر ہے تھرڈ پیپر میں انہوں نے جو تھرٹین کی ڈیٹ رکھی ہے اور سیم ڈیٹ میں جی آئی بی کا رکھ دیا جو لوگ فری پڑھا رہے تھے اسٹوڈینٹ فری پڑھ رہے تھے اب پڑھانے والوں کے لیے دکت کیا ہو گئی کہ وہ ریٹیل پڑھائیں یا جی آئی بی کا فس پیپر پڑھائیں تو اس کا ایسا لگتا ہے کہ کیا یہ آئی بی فالے بچوں کو پاس نہیں ہونے دینا چاہتے اور مجھے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھرٹین کے بعد ٹونٹی ایتھ کو وہاں گیپ رکھ دیا وہ تھرٹی ای تھرٹین کو جو اگزام ہے اس کو ٹونٹی ایتھ میں کر دیتے اور وہاں پہ ٹونٹی سکس ٹونٹی سیبن چلو چل جاتا تو یہ جو کچھ باتیں تھیں جو آئی بی ایف کی میرے کو بالکل صحیح نہیں لگی میرے کو من ہوا کہ میں آپ سے باتیں کروں اور اس یہ جو میری باتیں ہیں اس میں آئی بی ایف کو ڈی فیم کرنے کا نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا انٹی پی سی پہ اتنی ببال ہوا ہے تو اگر کوئی لوجیکل بات ہے تو ہم لوگوں کو بات رکھنی چاہیے اور جو ہمارے جتنے ر کمجھنی چاہیے کہ لوجیکلی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے دوستوں میں پیر میں اس کو سیئر کریں اور ہو سکے تو اس ویڈیو کا لنک بھی آئی بی ایف کو میل کر دیں اور ان باتوں کو یا میری باتوں کو ڈرافٹ کر کے آئی بی ایف سے ریکویسٹ کریں اور ایک مہم چلائیں میں ایجام پوسٹ پونٹ کرنے کی بات بلکل نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی ڈیوٹی ایجام ڈیوٹی ہے کو کوئی کورونا پوزیٹیو اس کے لیے آئی بی ایف کیا کر رہا ہے اس کا ڈیکلیریشن پہلے سے اناؤنس کر دے اور اپنے ایکزام ٹائم سے کنڈیکٹ کر رہا ہے اور ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی پہلے ایکزام دوسری بار نہیں ہوئے ہوں کئی بار سے ایسا چلا آ رہا ہے کبھی الیکشن کی ڈیوٹی تھی بینگال الیکشن کی ڈیوٹی تھی کورونا کے لیے کئی کیسے سے اس نے موقع دیا تھا کوئی سینٹر میں ایکزام کینسل ہو جاتا تب بھی ہو کرتا ہے اور آ آج کل تو آئی بی ایف کی تو تعریف ہے کہ آن لائن ایکزام ہے اور وہیں ریجلٹ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسی بہت بڑی پرپیشن تو کرنی ہی نہیں پڑتی ہے کورسچن پیور بنانے کے لیے اس کے پاس اپنی ٹیم ہوتی ہے تو دوستو یہ ویڈیو کو اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو اس کو سپیٹ کریے اور ہاں ہماری جتنی بھی لائیو کلاس ہو رہی ہے فری آف کارسٹ ہو رہی ہیں ان کو ضرور دیکھئے گا وہ آپ کو بینیفٹ ضرور کرتی ہیں جو لوگ کمیٹ ہے اور جو لوگ کورس لینا چاہتے ہیں ان کے لیے آفر بھی ہمیسہ آویلیبل رہتے ہیں اور ابھی جو ہے جی آئی بی کا جو آفر ہے وہ ٹرپل نائن میں مل رہا ہے جو جی آئی بی کا یہ کمیں اگزام ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے ہم نے تھرٹی ایتھ مارچ اس لیے کر دی اس لیے کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگزام پھر آگے کھسک جائے تو ہم لوگ پہلے سے اس کو بڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو آپ کا ٹرپل نائن میں جی آئی بی مل جائے گا اور جو سی آئی بی والے ہیں ان کے لیے بھی لائیو کلاسز چل رہی ہیں اور بر یہ ہے کہ سی آئی بی کی جو لائیو کلاسز کے لیے انرولمنٹ جو سرو ہو گئے ہیں نیکس اس کے وہ سرو ہو چکے ہیں اس میں آپ کو ویلیڈیٹی جب آپ نیکس اس کے لیے انرول کریں گے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے ہم نے مائی دوہزار تئیس تک کری ہے کہ اگر جنوری فروری میں ایکسٹینڈ بھی ہو گیا اگزام تو مائی تک تو ہو ہی جائے گا تو میری سبی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو جرور سپریڈ آؤٹ کریے اور لوگوں سے اپنی اوپینین دی دیا ہے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ لیے کہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کے ساتھ میں آپ سے ملوں گا اگلی جتنے بھی لائیو کلاسز ہیں اس میں اور اپنے نئے نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تھینکیو ویڈیو مچ اس ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے میں ایک بات کو اور کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آئی بیف کو یہ بھی کلیر کرنا چاہیے اگر کوئی کورونا پوجیٹیو ہے یا کورونا کے اس سے ریکاوری نہیں ہوا ہے جس کا اس کے لیے کیا اس کی پالیسی ہے دوسری بات اگر کوئی سیکنڈ تھر پیپر اٹیمٹ کر رہا ہے تو اس کو کیول فسٹ پیپر کے لیے آپسن ملے گا یا نہیں ملے گا یا تینوں پیپر اس کو دوبارہ دینے پڑیں گے کئی لوگوں کا ابھی بھی یہ ڈاؤٹ ہے کہ سیکنڈ پیپر وہ دینے جائیں یا نہیں جائیں کیا تینوں پیپر میں اس کو آپسن ملے گا یا نہیں ملے گ یہ بات بھی آئے بھی آپ نے بہت کلیر کرنی چاہیے جس سے کی کوئی بھی کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں رہے